ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا نام عدیل ہے آر ایڈی میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں اور آپ ہماری یوٹیوب چینل لکھ رہے ہیں نیمز پینڈ تو جو بھی اس ویڈیو اس چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے وہ سپیشل افار یو یعنی آپ کے لئے ہوتی ہے وہ ادھر کسی بھی کے لئے نہیں ہوتی یار چو بھی ویڈیو میں بناتا ہوں سپیشل ہوتی ہے کیونکہ یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو آپ کو مکمل طور پر پسند آئے تو یار ویڈیو کو فل دیکھیں آپ ویڈیو کو مس مت کیجئے کیور سا نام ہے لڑکیوں کے لئے تو ہم آج کی اس ویڈیو میں اسی نام کے بارے میں بات کریں گے آر ایڈی میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس پر ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے اچھا مجھے ریسپونس ملا میں نے سوچا کیوں نا آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں ادھر بھی انفارمیشن دی جائے وہ بھی تفصیل کے ساتھ تو اس لئے میں ویڈیو لمبی ہونے والی ہے تو یار پلیس ویڈیو کو فل دیکھیں گا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یار پہلے ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے تو اب بات کرتی ہیں گائز الفیہ نام کے بارے میں یعنی الفیہ نام کا مہنی کیا ہوتا ہے گائز ایک کے ہوتے ہیں اور لاکھوں میں ایک کے ہوتے ہیں اور الفیہ میں ایک یعنی ایک میٹھے کی قسم ہے ایک میٹھا قسم یہ تمام تر ان کے گائز میننگ ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ کے نام کی لڑکیاں کیا سی ہوتی ہیں اگر آپ یہ نام رکھنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں یا آرڈی آپ کا یہ نام ہے الفیہ تو بہتی کیورسہ اینڈ بیوٹیفل نام ہے جو کہ آپ رکھ سکتی ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم نیکس بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں الفیہ نام کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں تو گائز جیسے کہ آپ کو پتا ہے ان کے نام کے نام کا پہلا حرف یہ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو بات کی جائے کہ الفیہ نام کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں گائز یہ بہت کیوٹ اور خوبصورت ہوتی ہیں اس نام کی لڑکیاں اور اس نام کی لڑکیاں بہت اچھی اور سمیدار مانی جاتی ہیں یہ ہارڈ ورکنگ پرسن ہوتی ہیں ان کو پڑھنے اور لکھنے کا بہت شوک ہوتا ہے اور جن کا نام الفیہ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ لوگ کھلے ذہن کے مالک ہوتے ہیں یعنی انہیں جو بھی پساندہ جائے وہ ہی کرتے ہیں اپنے دل کی ہی کر کے رہتے ہیں چاہے کتنی بھی ان کو مشکلات کیوں نہ فیس کرنا پڑھ لیں کبھی ہار ماننا ان کو پساند نہیں ہوتا اور آپ کو پتا ہے جن کا نام الفیہ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ اپنا کام چاہے وہ کام کوئی بھی ہو بہت سیریس طریقے سے کرتی ہیں اور یہ اس طرح والے لڑکیاں ویسے تو بہت ہی کیرنگ ہوتی ہیں پیار کے معاملے میں بھی اور ویسے بھی اپنے بائیوں کی اور اپنے ماں باپ کی اور اگر ان کو لائف میں ادھر کسی سے پیار ہو جائے تو ان کی بہت سی کیر کرتی ہیں اور آپ کو پتا ہے اس طرح کے لڑکیاں جو ہوتی ہیں جب ان کو گصہ آتا ہے تو ان کو کوئی بھی کابو میں نہیں رکھ پاتا تو یہ ان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں پیاری سی خوبیاں ہوتی ہیں انہیں بہت چلی گصہ آ جاتا ہے یہی بس ان کو کمزوری ہیں کیونکہ یہ دل کی صاف ہوتی ہیں اور سچی ہوتی ہیں اور اس طرح والے لڑکیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں تو یہ بہت رومینٹک کی مانی جاتی ہیں اور یہ ریلیشنشپ میں بہت ہی سیریس ہوتی ہیں اور اس طرح والے لڑکیاں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں اور اس طرح والے لڑکیاں بہت ہی صافت دل کی ہوتی ہیں یہ بہت جلدی ہرٹ ہو جاتی ہیں یہ اپنے پارٹنر سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی ہیں اور اگر ہم اور ادھر تفصیل کے بارے میں بات کریں الفیہ نام کے بارے میں تو الفیہ نام کے تخلیق زمان ہندی ہوتا ہے گائز الفیہ جنس لڑکی ہوتی ہے یعنی لڑکیوں کے لئے نام ہوتا ہے اور الفیہ نام کا مذاہب ہندو مانا جاتا ہے اور گائز الفیہ نام کا لکی نمبر چھے ہوتا ہے اور اگر آپ کو بتائیں الفیہ نام کے بہترین وقت کے بارے میں یعنی بیسٹ ٹائم کے بارے میں تو نائن پی ایم سے لے کر گیارہم پی ایم تک ان کا بہترین وقت مانا جاتا ہے اور گائز الفیہ نام کے لکی ڈیس میں اتوار اور منگل بھی شامل ہوتا ہے اگر آپ کو بات کریں اسلام کے حاکم سارے میں تو پلوٹو شامل ہوتی ہے اور اسلام کی مفیداتوں میں تامبہ بھی شامل ہوتا ہے اور گائز اگر بات کیا ہے الفیہ نام کے لکی کلرز کی یعنی ان کے لکی کلرز میں کیا شامل ہوتا ہے تو سورخ زوراج بھی شامل ہوتا ہے سرکھ آپ کو بتایا ہے اسلام کی مفیداتوں میں تامبہ بھی شامل ہوتا ہے اور لکی کلرت میں گائے سورت دینما حلقہ ثبت رنگ ہے موفیق پتھر میں پخراج بھی شامل ہوتا ہے اسلام کے حاکم زہرے میں ماری شامل ہوتا ہے اور اسلام کے موفیق پتھر میں گردان سلمہ پتھر فروسی پتھر شامل ہوتا ہے اگر ایک لائن کا اضافہ کیا جائے کہ اسلام کے لڑکیاں کیسے ہوتی ہیں تو آپ حالات کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں چاہے جتنے بھی لوگ آپ کے مخالف ہوں آپ اپنی بات پر قائم رہنا چاہتی ہیں تو کیسے لگے آپ کو ویڈیو کمیٹ بوکس میں میں ضرور بتائیے گا لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا